تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جی بی وارڈ صاحب میں کیسے لوگن کر سکتے ہیں لنکڈ وائز کے ذریعے اگر آپ کا کودناٹ لنکڈ وائز کا مسئلہ آ رہا ہے یا پھر آپ کا یونیڈ دی افیشل وارڈ صاحب ٹو لوگن والا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کیسے جی بی وارڈ صاحب میں ایزی طریقے سے لوگن کر سکتے ہیں اپنا اولڈ نمبر آپ کا جو پرانا نمبر بین ہو گیا آپ اسی کو کیسے اس میں لوگن کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کون سا اپ ڈیٹ کیا ہے دوستو آپ نے سیم ٹو سیم یہی والا اپ ڈیٹ کرنا ہے پرو وی بیس ڈوٹ پچاسی یہ دوستو بلکل نیو اپ ڈیٹ ہے اور اس میں اگر آپ کو کوئی بیشو آئے گا تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے سولو کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ والا نہیں کیا میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ والی ویڈیو دیکھیں اس والے ورزن کو نیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو نہیں تو اس سے سمپل طریقہ کہ آپ میرے ٹیلی گرام پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ والا مل جائے گا نیو ورزن تو آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو لنک ڈوائس کیسے کرنا ہے اور اس میں آپ نے لوگن کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں بیک آ جاتا ہوں بیک آنے کے بعد دوستو سب سے پہلے تو میں اس جی بی واتساپ کو ایپ انفو کر کے یہاں پہ اس کو سٹوریج ہوگا کلیر کروں تاکہ آپ کو لائف ساتھ ساتھ کر کے دکھا سکو آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے کہ کیسے میں نے اس میں لوگن کرنا تو یہاں سے میں اس کی کلیر سٹوریج کر دیتا ہوں یہاں سے اب اس کا کلیر سٹوریج کرنے کے بعد اب یہاں پہ واتساپ کھاں پہ چلا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی بی واتساپ یہاں پہ آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو جو میں نے کلیر سٹوریج کیا اس میں جو میں نے اپنا نمبر لنکڈ وائس سے کیا تھا وہ سارا سارا بیک ہو گیا تو اب میں آپ کو اس میں لائف کر کے سکھاؤں گا اور آپ نے سیم ٹو سیم یہی والا میتھر اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کا بھی اس میں لوگن ہو جائے تو یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کوئی نمبر نہیں لگا ہوا اب یہاں سے میں اس کو کیسے سکین کروں گا اور کیسے اپنا you need the official whatsapp to login والا مسئلہ جو ہے اس کو solve کروں گا تو یہاں سے دوستو سب سے پہلے آپ نے back آ جانا ہے back آنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں play store application کو open کر لینا ہے اور اوپر دوستو اپنے یہاں پہ سرچ کرنا ہے turbo vpn t u r b o vpn تو یہاں پہ دوستو اوپر اپنے turbo vpn لکھ لینا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ turbo vpn آ جائے گا تو یہاں پہ دوستو اپنے same to same اسی والے کو انسٹال کر لینا ہے turbo vpn secure vpn proxy آپ اگر دوستو یہاں پہ آپ same to same نہیں کرتے تو آپ کو کوئی problem دیکھنے کو اور بھی مل سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پہ same to same یہی والا کریں اوپر یہ والی picture لگی ہوگی تو میں نے اس کو already انسٹال کر رہا ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے open کر لینا ہے اگر آپ same to same یہی والا کریں گے دوستو ہر whatsapp کو lag new method سے apply کرنا ہوتا تو یہاں پہ ہم اس method سے apply کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں آپ نے turbo vpn کو انسٹال کر لینا ہے اور یہاں سے agree and continue کے اوپشن کے اوپر simply click کر لینا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہاں پہ interface آڑا گیا تو یہاں پہ ہم اس کو free میں کرنے والے ہیں تو یہاں پہ اوپر آپ نے یہاں پہ اس کو cross والے اوپشن کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو tap to connect والا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر click نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں پہ اوپر یہاں پہ three lines کے اوپر click کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے دوستو split tunneling اس کے اوپر click کرنا ہے split tunneling تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر click کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ loading ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے mobile میں یہاں پہ جتنے بھی installed apps ہوں گے دوستو وہ سارے کے سارے آ جائیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ نے اپنے جی بی وارڈ ساپ کو صرف اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس وی پی اینڈ کو تو یہاں پہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا دوستو اوپر آپ کو یہاں پہ موڈ لکھا نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ جو آپ کو دوسرے نمبر پہ اپشن ملتا ہے بائی پاس وی پی اینڈ تو یہاں پہ دوستو آپ نے بائی پاس وی پی اینڈ کو سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں سے سیو کر دینا ہے تو آپ کے جتنے بھی ایپ سیلیکٹ ہوں گے وہ سارے انسیلیکٹڈ ہو جائیں گے تو اب یہاں سے آپ نے اپنے موبائل میں جو آپ نے جی بی وارڈ ساپ کا نیو ورزن انسٹال کیا ہوگا آپ نے سیمپل سے اس کو اس کے ساتھ یہاں پر کنیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر اب آپ کو اوپر دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں ایپ یوز وی پی این مطلب اب یہ صرف جی بی وارڈ ساپ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اب آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سیمپل سے بیک آ جانا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ دوبارہ تھری لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو سرور لیسٹ کا اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے سرور لیسٹ کا اوپشن کے اوپر کلک کر لینا ہے اور یہاں سے دوستو کئی دوست اب یہاں پہ کیا کریں گے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنے لگ جانگے دوستو یہاں پہ آپ نے اپنی country select نہیں کرنی بلکہ آپ نے یہاں پہ united status والے option کے اوپر click کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ نے back آ جانا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ tap to connect والے option کے اوپر simple سے click کر دینا ہے تو اب یہ دوستو جو آپ کا VPN ہوگا یہ اس کے ساتھ connect ہونے لگ جائے گا تو اب یہاں پہ connect ہونے کے بعد دوستو بھی آپ نے اور settings بھی کرنی ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے کے بعد دوستو اوپر یہاں پہ اپنے cross کے اوپر click کر دینا اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا یہ VPN اس کے ساتھ connect ہو گیا ہمارے جی بی وارٹس آپ کے ساتھ اب اس کو connect کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے اپنے موبائل میں play store application میں simple سے دوبارہ جانا ہے اب اس میں آنے کے بعد دوستو یہاں پہ اوپر آپ کو یہاں پہ اوپر آپ کو دوستو dp سا option نظر آرہا ہوگا آپ کی پروفائل تو یہاں پہ آپ نے اپنی پروفائل کے اوپر click کر لینا اور یہاں پہ دوستو آپ کو play protect کا option نظر آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر click کر لینا ہے دوستو آپ نے same to same یہ ساری setting کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی بھی issue نہ ہو کوئی بھی مسئلہ نہ بنے اور آپ کا اس میں login ہو جائے تو یہاں پہ دوستو آپ نے اوپر settings والے option کے اوپر click کر دینا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو scan apps with play protect اور نیچے improve harm full app detection یہ دو option ملیں گے آپ نے simple سے صرف اوپر والا بند کرنا ہے تو نیچے والا آپ کا automatic turn off ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو turn off اور یہاں پہ آپ کے screen کا جو بھی لاکھ ہوگا آپ نے وہ والا لگا لینا ہے تو آپ نے یہ والا play protect setting اس کو بند کر دینا کیونکہ وہ third party app ہم اس کے استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ نے back آ جانا ہے back آنے کے بعد دوستو آپ نے اپنے mobile میں یہ gb whatsapp جو ہوگا اس کو simple سے open کر لینا اور اب اپنے یہاں پہ دیکھ لینا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک نمبر نہیں لگا تو یہاں سے دوستو آپ نے ایک setting صرف اس میں اور کرنی ہے وہ setting دوستو آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے اپنے mobile کی simple سے settings میں آ جانا ہے یہاں پہ میں اپنے mobile کی settings کو open کر لیتا ہوں آپ نے اپنے mobile کی settings کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو آپ نے mobile میں ہر mobile میں لاأگ option ہوتا ہے apps notification کا میرے یہاں پہ ہے آپ کے mobile میں keyle apps بھی ہو سکتا ہے ایپ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے آپ نے سمپل سے اپنے موبائل میں ایپس میں آ جانا ہے دوستو یہاں پر جتنے بھی آپ کے موبائل میں انسٹالڈ ایپس ہوں گے دوستو وہ سارے آپ کو شو ہونے لگ جائیں گے تو یہاں سے سمپل سے یہاں پر بھی آپ نے اپنے موبائل میں جی بی وارٹ صاحب کو ہی اوپن کرنا ہے یہاں پر اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو اب آپ یہاں پر آپ نے تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے دوستو یہاں پہ آپ نے اس کو فارس سٹوپ کر دینا ہے ایک بار اور یہاں پہ دوستو آپ نے پرمیشن والے اپشن کے اوپر آ جانا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سبھی پرمیشنز باندھ دیا تو یہاں پہ آپ نے سبھی کی سبھی یہاں پہ پرمیشنز ضروری allowed کرنی ہے ان کو allowed کرنے کے بعد دوستو اب یہاں پہ آپ کو نیچے اپشن ملتا ہے display over other apps یہاں پہ آپ نے اس کو بھی یہاں پہ allowed کر دینا ہے اس کو allowed کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ installed unknown apps تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی allowed کر دینا اب یہاں پہ ہمیں جی بی وارڈ ساپ کی ساری ہم نے یہاں پہ اس کو allowed کر دیا ہے ساری settings کر لیا تو اب یہاں سے دوستو آپ نے simple سے back آ جانا اور اب آپ نے اپنے موبائل میں جو location ہوگی آپ کی وہ آپ نے بند کر لینی ہے اپنے موبائل میں location جب آپ vpn کریکٹ کریں گے تو وہ automatic on ہو جائے گی تو آپ نے اس کو یہاں پہ setting میں آپ کو یہاں پہ کہیں پہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو بند کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو نیچے کی طرف کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر آپ کو location کا option بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو location کو بند کر لینا ہے اب دوستو جو ساری setting مکمل ہوگی ہیں اب ہم کریں گے اس کو link advice اے رہا نہیں جاتا اب link advice کرنے کے لئے بھی دوستو بہت ساری چیزیں important ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سیمپل سے اپنا جی بی وارٹس اپ 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 اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو new update ہے اس کا کچھ اس طرح کا interface ہوگا اس میں کافی سارے option آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ تیچھے agree and continue کا option ملے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر click کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ پہ پہلے ہمیں کیا ہوتا تھا یہاں پہ three dots کے اوپر click کر کے link as companion device کا option کے اوپر click کرنا پڑتا تھا پرانے versionوں میں لیکن جو new version ہے اس میں link as companion device کا option اوپر ہی ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ اوپر ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے link as companion device کے اوپر سیمپل سے click کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ نے غور سے سننا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو آپ نے اسی والے method کو apply کرنا ہے اب دوستو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں بھی میں آپ کو link advice کرنے کا بتاتا ہوں لاغ نہیں ہوں method سے new version میں تو اس میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے photo اور screenshot سے try نہیں کرنا اب بہت سے دوست کیا کرتے ہیں وہ اس جو میں یہاں پہ اوپر qr code آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو وہ اس کا photo کا screenshot یا آپ مثال کے طور پر photo لے کہ اپنے دوسرے mobile میں send کرتے ہیں اور اس سے scan کرتے ہیں دوستو اگر آپ ایسے try کروگے تو آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا تو آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ سن لیں دوستو اگر آپ اپنا gb whatsapp چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا دوستو آپ نے اپنا ایک اور mobile لینا ہے میں آپ کو اسی میں ویسے دکھا دیتا ہوں لیکن آپ کو بار بار بتا رہا ہوں آپ نے اپنا ایک اور mobile لینا ہے تو یہاں پر اگر آپ whatsapp business کریں گے تو دوستو آپ whatsapp business میں link advice نہیں ہوتا آپ نے whatsapp business میں نہیں کرنا بلکہ آپ نے simple whatsapp یہ والا install کر لینا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ دوستو اپنے whatsapp کو open کر لینا ہے دوسرے mobile میں میں آپ کو اسی میں بتا رہا ہوں لیکن اپنے دوسرے mobile میں یہ کام کرنا ہے جو آپ کو اس میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے اپنے دوسرے mobile میں یہ والا number login کر لینا جو آپ اپنے gb whatsapp میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ کا official whatsapp میں وہ والا number login ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اوپر آپ کو یہاں پہ three dots کا option دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ اس کے اس mobile پہ یہاں پہ click کرنا ہے جو آپ کا جس میں چلانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ اس میں کیا کرنا ہے اس کو سامنے رکھ لینا ہے اب یہ نہیں کرنا کہ فوٹو اور سکرین شوٹ لینے لگے دوستو یہ دس سے پندرہ سیکنڈ میں بار بار چینج ہوتا رہتا ہے جس ورہا سے ہمارا سکین نہیں ہوتا اور ہمارا جو جی بی وارس اپ ہے اس میں لوگن نہیں ہوتا اگر آپ اپنا بیان ہوا نمبر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اسی سے لائیو کرنا ہوگا دو موبائل کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر آپ بیان ہوا نمبر چلانا چاہتے ہیں یہ بھگوان کیا ظلم ہے لیکن اگر آپ کے پاس دو ڈوائس نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی نیو نمبر اس جی بی وارس اپ کے نیو ورزن میں لوگن کرو گے تو آپ کا وہ بھی لوگن ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اپنا بیان ہوا نمبر ہی چلانا ہے تو آپ کو سیمپل سے اس کے ساتھ لینک ڈوائس کرنے کے لیے دو موبائل کا ہونا آپ کے پاس لازمی ہے سیمپل سے دوستو یہاں پہ آپ نے اپنے دوسرے موبائل میں لینک ڈوائس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کو اپنے اپنا سامنے رکھ لینا ہے آپ کا وی پین دونوں موبائل پہ دوستو کنیکٹ ہونا چاہیے دوسرے آپ کا وی پین دونوں موبائل پہ کنیکٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کے وارس اپ آپ کو اس میں بھی کنیکٹ ہونا چاہیے اور وارس اپ مسینجر اب جس میں آپ نے اپنا وارس اپ دوسرا افیشل وارس اپ انسٹال کیا ہے دوسری موبائل میں آپ کا اس میں بھی یہاں پہ تو وی پی این doing what الرห Desk دوستو اگر آپ ایک موبائل میں vpn کنیقات کریں گے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سیمپل سے آپ نے دونوں موبائل میں Dude same to same turbo vpn کرنا ہے تو پھری آپ نے دنوں کو link ڈوائس کرنا ہے اپنے vpn لازمی دونوں موبائل میں är دوسمی آپ جانتہ آپ نے دونوں موبائل ون ایک ہی وی پی این کنیقات کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے میں آپ کو اس کے ساتھ لینک advise کرنے کر کے دکھا دیتا ہوں اب اس وقت میں نے دونوں موبائل میں ہی VPN کنیکٹ کر لیا اب دونوں موبائل سی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہمارا 20.85 جو نیو ورزین ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور لوگین بھی ہو گیا ہے تو دوستو اب آپ نے جو دونوں VPN کنیکٹ کی ہوں گے دونوں موبائل میں دوستو آپ سیمپل سے اس کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہو آپ کو کوئی پروبلم دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہاں پر میں نے VPN کو ڈسکنیکٹ کر دیا لیکن آپ کا جو جی بھی وارٹساپ ہوگا وہ چلتا رہے گا VPN کو ڈسکنیکٹ کرنے سے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا تو دوستو ایسے ہی آپ سیمپل سے لنکڈ وائس کر کے اپنا جو جی بھی وارٹساپ کا نیو ورزن ہے وہ چلا سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم دیکھنے کو ملے اگر آپ کو لنکڈ وائس میں کوئی بھی مسئلہ بنے آپ کو مسئلہ بنے گا نہیں جیسے ہی اگر آپ ایسے ہی جیسے میں نے سیم ٹو سیم بتایا اگر آپ ایسے ہی کروگے لیکن اگر آپ کو بائی فالٹ کوئی بھی مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کا وہ والا پروبلم سولو کر دوں گا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا تو ملتا ہوں آپ سے ایسے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ